برکتے رہا چلتے ہوں اس سیگمنٹ کے جانب جو افتار کے بلکل قریب قریب جب وقت آ جاتا ہے چند لمحات باقی ہوتے تو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بزم افتار اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا بزم افتار میں ہم مناجات بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں تو پہلے وہ بات شکر و کنات سے متعلق جو ادھوری رہ گئی تھی جی مفسدہ اس کو مکمل کر لیں اللہ نے اتنی نعمت ادا کی دی یعنی جس کا تصور کر سکتا ہے صفائی وہاں پر پانی وہاں پر ہر نعمت وہاں پر پھل وہاں پر کھانا وہاں پر اللہ نے آزمایا ان کو انبیاء کو بھیجا انبیاء کے علم السلام نے ان کو آکر فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لیاؤ یہ نعمت ہمیشہ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں تو پھر اللہ نعمت واپس لے لے گا تو یہ تقبر میں آگئے اور کنی لگے چیز تمہارے رب کو کہو تمہارے نعمت واپس لے لے تو جو انہوں نے پانی کے ڈیم بنائی تھے نا وہ دروازے کھل گئے سہلاب آگیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر سہلاب امر دیا اللہ فرماتا ہے وہ اتنا برباد ہو گئے ہر طرح کے جانور وہاں پیدا ہو گئے اور ایسا برباد ہو گئے کہ عرب میں جب بھی بربادی کی مثال دی جاتے ہیں اور قرآن نے کہا تو اہل سبا کی مثال دی اللہ اکبر شکر و کنات پر ایک جملہ آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں آج کے دور میں جو شکر سے دور رہتا ہے یا کنات سے دور رہتا ہے وہ ساری زندگی پریشان رہے گا چاہیے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا یا بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور اپنے جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے اوپر والے کو دیکھیں تو جو موجودہ نعمت ہیں اس پر کنات کریں اس پر شکر کریں تو یہ انشاءاللہ اس میں اضافہ بھی ہوگا اور سکون میں بھی اضافہ ہوگا سبحان اللہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اشرہ رحمت گزرتا جا رہا ہے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ میرے سرز وطن پر اپنی رحمت نازل فرمائے یا رحمان اس کی سرحدوں کی فاسد کر اے خالق اے مالک اے اللہ بیماروں کو شفاعتہ کر دے جو آئی سیو میں ہیں جو وینٹی لیٹر پر ہیں تو انہیں بھی شفاعتہ کر دے یا رحمان جن کے بچے بیمار ہیں تو انہیں بھی شفاعتہ کر دے جن کے والد اور والدہ بیمار ہیں ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھنا اللہ ہمارے والدین کو شفاعتہ کرنا یا رحمان یا رحیم اللہ جو بروزگار حلال روزی عطا کر دے اے اللہ ان لمحات میں جن کے دسترخان سون ہیں تو ان پر خواست اپنے فضل و کر منزل فرمائے جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے اللہ دنیا والے کی محتاجی سے بچانا اے اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں بھائی رشتوں جو منتظر ہیں تو سب کی نصیبیں کو کھول دے یا رحمان یا رحیم مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے اے اللہ تیرے محبوب کے درد کا صدقہ اے اللہ ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسی سال حج بیت اللہ کے سعادہ عطا فرمائے تاں صبح قیامت ہماری نسلوں کے بھی حج بیت اللہ کے سعادہ عطا فرمائے یا رحمان یا رحیم خالق و مالک اے اللہ میرے وطن کی حفاظت کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب دعاؤں کی قبول و مقبول فرمائے جبد میں واپسی ہو یا اللہ لپہو لا الہ اللہ محمد